بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں یا پھر اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپارٹن رہے گی کیونکہ اس میں میں آپ کو سکھاؤں گا سیونٹی کلاس روم سے ریلیٹڈ سینٹنسیز ٹیچر سٹوڈنٹس کانورسیشن سے ریلیٹڈ سینٹنسیز لیکنکہ آپ کی سپوکن انگلیش میں بہت ہی امپارٹن روڈ پلے کریں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کلاس روم میں آگے بچے بولیں گے سبحیر سر اپنے ٹیچر کو گوڈ مورننگ سر آگے سے ٹیچر اسپانڈ کرے گا سبحیر بچوں گوڈ مورننگ کلاس وہ تمام بچوں کو کلیکٹیولی کلاس بولے گا گوڈ مورننگ کلاس بیٹھ چاہیے ٹھیک یار سیٹس ٹھیک یار سیٹس میں حاضری لینے جا رہا ہوں آج کون حاضری لینے چاہتا ہے سم ٹھیک کلاس میں ٹیچر کسی بچے کو کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ حاضری لینے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ میں سے کون حاضری لینے چاہتا ہے ہوں وانٹس ٹھیک رول ٹوڈے ہوں وانٹس ٹھیک رول ٹوڈے جب میں آپ کا نام بولوں تو خیر کہنا دوستو ہم پریزنٹ کا یوز کرتے ہیں جیسے کہ جب میں آپ کا نام بولوں تو آپ نے پریزنٹ کہنا ہے کیا آپ سب نے ہمورگ کر لیا سے بتا ہے ہوں سے بولوں کیا کر لیا ہوں سر ہمورگ ہے ہمورگ جمع کر دو ہاں جت in ہاں جت ہمورگ ہے میں ہمورگ چک کر لیتا ہوں لات مي چک تا ہمورگ باتھی رہو بی سیٹیٹ یا پھر سٹے سیٹیٹ جب میں نام بلاؤں تب ہی آگے آنا ایک کتار بناؤں فارم آکیو لائن میں لگ جاؤں ایک ایک کر کے بولو اپنی باری کا انتظار کرو اب آپ کی باری ہے یہ کیا لکھا ہے یہاں تھوڑا گندہ لکھا ہے ساف لکھنے کی کوشش کرو اپنی کتاب کا سفا نمبر 20 کھولو open your books at page 20 پچاس میں سفا پا جاؤ turn to page 50 آئشہ اپنی کاپی لے آؤ آئشہ bring your notebook یہ سبک دوراؤں revise this chapter revise this chapter دیان سے پڑھو read attentively read attentively سر مجھے کچھ پوچھنا ہے سر I have a question سر I have a question آتھ اٹھائیے چیہیے نہیں raise your hands please don't call out raise your hands please don't call out bag سامنے مت رکھو don't put the bag at the front don't put the bag at the front بلکہ bag بگل میں رکھو rather put the bag at the side rather put the bag at the side pencil چھیلو sharpen your pencil sharpen your pencil pencil کے چھل کے زمین پر مت پھینگو don't throw pencil shavings onto the ground don't throw pencil shavings onto the ground pencil کی نوک ٹوٹ گئی ہے the tip یا پھر point of the pencil has broken آپ tip کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر point کا یوز کر سکتے ہیں point of the pencil has broken آپ کی پنسل کی نوک موٹی ہے your pencil's point is done your pencil's point is done اس کی نوک تیز کرو make its point sharpen make its point sharpen سن کر دہراؤ listen and repeat listen and repeat میرے بات دہراؤ repeat after me repeat after me زور سے پڑو read out loud read out loud نظم سناؤ recite the poem recite the poem بچ سورت لکھنا بند کرو stop scribbling جس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا لکھنا جو پڑھانا جا سکے stop scribbling ایک line کھینچو draw a line draw a line ایک سیدھی line کھینچو draw a straight line draw a straight line دس میں پانچ جوڑو add 5 to 10 add 5 to 10 سو تک کی گنتی سناؤ count up to 100 count up to 100 pencil سے لکھو write with a pencil write with a pencil pen سے مت لکھو don't write with a pen don't write with a pen اسے لکھ لو write it down write it down اس کو بالکل اسی طرح لکھ لو copy it down مطلب copy کر لو اس کو copy it down یہ سوال جواب یاد کر لو memorize these questions answers memorize these questions answers ہر دوسری line پہ لکھو write on every other line write on every other line ایک لائن چھوڑ کر لکھو skip a line skip a line کاغذ کا بال مت بناو don't crunch up the paper don't crunch up the paper عادل اس سوال کا جواب دو عادل answer this question عادل answer this question سر میں بتاؤ فرم می آئی آنسر سر می آئی آنسر ہاں بتاؤ یس گو اہیڈ یس گو اہیڈ نہیں یہ صحیح نہیں ہے نو دس ایس نوٹ آئیڈ نو دس ایس نوٹ آئیڈ صحیح جواب یہ ہے دو رائی آنسر ایس دس دو رائی آنسر ایس دس کیا آپ سمجھ گئے میں نے جو کہا دیجو انڈرسٹان بڑے سیڈ سر مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا sir I didn't understand that sir I didn't understand that کیا آپ دور آ سکتے ہیں could you please repeat that could you please repeat that کیا آپ وہ آخری والا پوائنٹ سمجھا سکتے ہیں could you please explain the last point could you please explain the last point کیا آپ سب کو مطلب سمجھ میں آ گیا so now is the meaning clear to all so now is the meaning clear to all کیا کچھ پوچھنا ہے are there any questions are there any questions کیا میں واشوم جا سکتا ہوں may I go to the washroom may I go to the washroom کیا میں پانی پینے باہر جا سکتی ہوں may I go out to drink water may I go out to drink water sir کیا میں اندر آ سکتا ہوں sir may I come in sir may I come in بیٹھے رہیے remain seated remain seated ابھی چھٹی نہیں ہوئی ہے class is not over yet class is not over yet گھنٹی بجھنے کا انتظار کروں wait for the bell to ring wait for the bell to ring الویدہ کال ملتے ہیں good bye see you tomorrow good bye see you tomorrow hope دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ رہی ہوگی کیونکہ اس سے آپ نے بہت سے نئے سینٹنسی سیکھے ہیں جو کہ آپ کلاس فورم میں یوز کر سکتے ہیں اور اپنی انگلیش کو بہت ہی confident بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کومنٹ باکس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو چلیں ملتے ہیں ایک نئے لیسن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان